موزہ ظلمہ بلدہ اسلامیہ قابل احترام سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی حبیبہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا فی قصصہم عبرت ریول الالباب صدق اللہ المولانا الغزیم وصدق رسولہم نبی الامین المقین الكریم ونحن ولا ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین لگالے جلو اے کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے بسینے سے اور مجھے اتنا یقی ہے نسبتِ آلے پیمبر پر مجھے اتنا یقی ہے نسبتِ آلے پیمبر پر کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے سننے کے لیے دنیا میں افسانیں بہت ہیں اب لوگ بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے اگر الکشن میں کھڑے ہو تو نہیں رہو سننے کے لیے دنیا میں افسانیں بہت ہیں پینے کے لیے دنیا میں میخانیں بہت ہیں اس گاؤں میں جل سکتی نہیں شمع یزیدی اس گاؤں میں شبیر کے دیوانیں بہت ہیں دعائے کرتے ہیں تس سے تیرے نبی کے غلام سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر نگو آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہ بنا کر بھیجنا تھا بزم امکاں میں یہ رنگینی یہ شادہ بھی کہاں گلزار رزوان میں ہزاروں جنتیں آکر بسی ہیں کوئے جانا میں عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمہ میں بھیق بے ماغے فقیروں کو جہاں ملتی ہے دونوں عالم میں وہ دروازہ ہے کیسا تیرا اے مدینے کی ہوا دل میں راو سردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا دیتا ہے جھوکا تیرا حضرات آئیے ہم اور آپ بلکر سب سے پہلے کونین کے فرما روا دونوں عالم کے تاجدار سارے نبیوں کے مالک و مختار ہرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نازمیں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے ملک چادر نور وہی تانگ لیا کرتے ہیں جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں کچھ اور ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے درود پڑھنے سے چہرے پہ بھور ہوتا ہے سنی مسلمانوں مفسرین کرام فرماتے ہیں تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت مصطفیٰ جان الرحمت پر درود کا نظرانہ پیش کرنا ہے ہر مرض کی دوا ہے سلی علیہ محمد تعویزِ حرب علا ہے سلی علیہ محمد کاندھا بدلنے والوں ہم راہ چلنے والوں پڑھتے رہو روا ہے سلی علیہ محمد حضرات محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی ہے یہ شولہ خود بھڑکتا ہے بھڑکایا نہیں جاتا اسٹیج پر موقر مقتدر علوہ اہل سنت میں تیری بزم میں کس کس سے دشمنی لیتا لکھا تھا نام تیرا بے شمار چہروں پر حضرات یہ وہ لوگ ہیں جب اپنا علم سینہ منتقل کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کو اسلام کا کلمہ نصیب ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب اپنے علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں تو آپ کے گھروں میں قرآن کے تلاوت کی بہارے آیا کرتی ہیں میرے پیغمبر کا فرمانی عالی شان عالم دین دنیا میں اللہ کا مقرر کردہ ہوا بادشاہ ہوتا ہے لہٰذا سراج چشتی یہاں عالم من کر کے نہیں آیا ہے انہیں غلمہ کا غلام اور خادم من کر کے آیا ہے ان کے رخ زبا کی زیارت کیجئے کچھ دیر میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مسلمانوں میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں مرکز اسلام سے آغاز کرنا چاہتا ہوں صدر اسلام سے یہ مرکز اسلام ہے کہاں یہ صدر اسلام ہے کہاں حضرات یہی مرکز اسلام ہے جسے مقت المکرمہ کہا جاتا ہے جسے ام القرآن کہا جاتا ہے جسے حجاز مقدس کہا جاتا ہے سالار کارمہ ہے میرے حجاز اپنا باقی ہے جس کے دم سے نام و نشان ہمارا حضرات اسی سرزمین سے ہم ابتدا کرتے ہیں وہیں پر اللہ کا گھر ہے دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ ہر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا ایک معاہد ہیں جنہیں حضرت عبد المطلب کہا جاتا ہے یہ عبد المطلب کون ہیں نبی کے دادا جان ہیں دین فطرت پہ ہیں حضرات یہ معاہد ہیں ان کا بیان ہے انا اطوفو بلکابت تلک اللیلہ جس صبح صادق تو امام الانبیاء اس خاکدان گیتی پر من اللہ نور کا تاج پہن کر جلوہ افروض ہوئے عبد المطلب کہتے ہیں رات تیسرے پہر میں داقل تھی تو میں کعبے کا تواف کر رہا تھا فرماتے ہیں تواف کعبہ کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا خانے کعبہ مقام ابراہیم کی طرف سجدے میں جھگ گیا ہے اور کعبے سے آواز آ رہی ہے خدا نے مجھے بدھ پرستوں سے پاک کر دیا ہے اس لیے کہ کونین کے فرما روا کی آمد آمد ہے سرکار تشریف لانے والے ہیں بشکن آیا یہ کہ کر سر کے بلبت گر گئے جھوم کر کہتا تھا کعبہ السلاة والسلام میں وہ سننے ہوں جمیل تاتری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلاة والسلام اے سننی مسلمانوں چپرے کر کے سنو کے تب بھی سواب ملے گا لیکن اگر سبحان اللہ کا اضافہ کر دیا تو نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا دربار الہی میں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نصیرت دیکھی جاتی ہے وہاں تو ماغنے والے کی ریعت دیکھی جاتی ہے تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر سرات چشتی آئینہ دکھانا چاہے گا میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا تاک چہرے کا جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے برسات ہو گئی تو کہاں مو چھپائے گا حضرات محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے محبت دونوں طرف ہو تو مزا دیتی ہے اب ذرا بولیے سبحان اللہ عشق ماحول میں آ کر کہ بولیے حضرات اسٹیج پر تمام علماء حفاظ و قرآ تشریف فرمائے میری دعا ہے انہیں زندگانی راست آجائے قدم کے اٹھتے ہی منزل انہی کے پاس آجائے اللہ ان تمام لوگوں کو عمر خضری وقت سکندری عطا فرمائے آؤ ہم اب وہی چلتے ہیں جہاں سے میں نے باغ بیان کا آغاز کیا ہے عبد المطلب کہتے ہیں پھر میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا میں صفہ و مروہ کے قریب گیا حضرات یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے جن پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے فرماتے ہیں صاحب معارج النبویت صاحب نزہ المجال اس باقی کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ میں ان پہاڑیوں کے قریب گیا تو میں نے دو حسین پرندوں کو دیکھا جو آپس میں گلے مل رہے ہیں اور نبی کے آمد پہ خوشیاں منا رہے ہیں حضرات عبد المطلب کہتے ہیں پھر جب میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا تو میں دوڑتا ہوا اپنے مکان کے دروازے پہ گیا حضرات دنیا میں جو سب سے پہلا پہار پیدا کیا گیا ہے وہ مکت المکرمہ میں ہے جسے کوہ ابو قبیز کہا جاتا ہے اسی کے نیچے میرے پیغمبر کا مولد و مسکن ہے نبی یہاں جنم لیے تھے وہ زمین موجود ہے حضرات کوہ ابو قبیز کے قریب حضرت عبد المطلب کا گھر ہے فرماتے ہیں میں جب دروازے پہ پہنچا تو میرے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا میں نے کنڈی پہ دستک دیا تک کسی نے دروازہ کھولا اور کہا اے عبد المطلب مبارک ہو تمہارے گھر دونوں عالم کے تاجدار پیدا ہوئے ہیں سارے نبیوں کے مالک مختار پیدا ہوئے ہیں عبد المطلب کہتے ہیں ذرا مجھے بھی دکھایا جائے اپنے دل کو مسرور کر دو تک کسی کہنے والے نے کہا تھا جب تک ہم نبی کی قدم بوسی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے نہ کوئی اندر آئے گا نہ کوئی باہر جائے گا ندہ آئی دریچے کھول دو اے وان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کی عبد المطلب کہتے ہیں مجھے جلال آ گیا کہ میرے گھر میں ہو کر جو مجھ پر حکومت گون کر رہا ہے فورا اپنی ننگی تلوار نکال لیتے ہیں اور دروازے کو دھکا دے کر کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے میری نظر جب اس کے تلوار پہ پڑی میرے بدن پہ راشہ تاری ہو گیا کب کب تاری ہو گئی تلوار میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پہ گر پڑی اس شخص نے کہا اے عبد المطلب خبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو رحمت کے فرشتے ہیں پہلے ہم جی بھرکہ نبی کا دیدار کریں گے پھر تم رسول کے چلو سے اپنی آنکھوں کو ملو نارے تکبی نارے رسالہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والو میں نے عرض کیا ہے چھوٹ رہ کر سنو گے تک بھی سباب ملے گا اور سبحان اللہ کا اضافہ کر دیا تو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا حضرات محبت کی باری آئی ہے عشق کی باری آئی ہے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ پجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہی پر ایک باریک اور لطیف نکتا ہے کہ نبی کے ولادت کے موقع پہ کعبہ کیوں جھکا تھا مگر جھکا تو مقام ابراہیم پر کیوں جھکا تو حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں کعبہ بھی عید میلا دن نبی کا پتہ دی رہا ہے یہی وہ مقام ابراہیم ہے یہی وہ موجز والا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر پانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل نے کعبہ کی چھت کو مکمل کیا تھا تو یہی پر کھڑے ہو کر دعا کیا تھا مولا اگر حکم ہو تو مزدوری ماغلو اجرد ماغلو سلا ماغلو جوا ملا خلیل ماغو عطا کیا جائے گا تو حضرت خلیل نے کہا تھا یا اللہ اور انبیاء تو پنی اسرائیل میں آئے آخری نبی کو میری نسل میں پیدا فرما دے یہی وجہ ہے جب کعبہ جھتا تو مقام ابراہیم کی طرف مٹھتے ہیں مٹھ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹھا ہے نہ مٹھے گا کبھی چرچہ تیرا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کب مجھے جسے روشن خدا کرے حضرات جنگ میں کاغذی افراز سے کیا ہوتا ہے حمت لڑتی ہیں تعداز سے کیا ہوتا ہے اگر مجمع کم ہے دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر علم نبویہ کے وارسین تشریف فرما ہے ان کے رخ زیبہ کی زیارت کیجئے اور یہاں تقریر جمع 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 اپنا سویا ہوا نصیبہ جگانے کے لئے آئیے گا دربار الہی میں نصورت دیکھی جاتی ہے نصیرت دیکھی جاتی حضرات حالات حاضرہ کے پیش نظر وقت کی نذاکت کے پیش نظر میں اپنی ٹاپک کو انشاءاللہ بدلنے کی بعد میں کوشش کروں گا مگر جس موضوع پر خطاب کا حکم ہوا ہے آؤ پہلے اس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں میرے نبی آئے نظام حیات لے کر آئے میرے نبی آئے تصور حیات لے کر آئے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا سرکار کی ولادت ہو رہی ہے مقت المکرمہ کی تمام باتوں کو چھوڑ کر ہم چلتے ہیں حضرت حلیمہ صادیہ رضی روک کہتے ہیں حلیمہ نے نبی کو پالا ہے مگر علمہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے حضرت حلیمہ کو پالا ہے ہوتے کہا خلیل بینہ کعبہ اومینہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے حضرت حلیمہ صادیہ کہتی ہے جب میں پیغمبر کو آگن میں بیٹھ کر دودھ پلایا کرتی تھی تو میرے آنگن سے نور کا دھارا نکلتا تھا پڑوز کی عورتوں نے آکر کہا حلیمہ کیا رات دھرت آگ چلا کر رکھتی ہے تیرے آنگن سے اجل نکلتا ہے تو حلیمہ نے کہا تھا پہنو یہ اجل آگ کا نہیں ہے یہ اجل جل رسول پاپ کا ہے وہی حضرت حلیمہ سادیا ہے ان کے پڑوز میں ایک عورت رہا کرتی تھی اس کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا لا علاج بیماری کا شکار تھا تمام طبیبوں نے ٹھکرا دیا تھا ڈاکٹروں نے ریجکٹ کر دیا تھا کہ تیرے بیٹے کی بیماری آسمانی ہے دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس نے سوچا حلیمہ کے گھر ایک برکت والا بچہ آیا ہے ایک رحمت والا بچہ آیا ہے ایک قدرت والا بچہ آیا ہے ایک پیالہ لیتی ہے حلیمہ کے سامنے لا کر کے رکھ دیتی ہے بہن اپنے بیٹے کے اپنے بیمار بچے کو چند قطرے پھلائے تھے اللہ نے بیماری کو دور کر دیا آزاری کو دور کر دیا تب بریلی کا تاج دار کلم لے کر ترجمانی کرتا ہے جن کے تلووں کا دھوور ہے آب حیاء ہے وہ چانے مسیحہ ہمارا نبی گال دیتا ہے دینے کو مو چاہیے تینے والا ہے سچا ہمارا نبی نارے تکدیر نارے رسالہ عزبت مصطفیٰ کانفرنٹ اب مسلمانوں بتاؤ آپ سننا چاہتے ہو یا جلدی سے گھر جانا چاہتے ہو تو سننا چاہتے ہو تو ادھر چلمن سے میں جھانکو ادھر چلمن سے تم جھانکو لگا دو آگ چلمن کو نہ میں جھانکو نہ تم جھانکو خط کبوتر کی طرح لے جائے پامی یار پر پر قطرنے کو لگی ہے کہنچیاں دی بار پر اب ذرا بولو سبحان اللہ مچل کر بولو سبحان اللہ انشاء اللہ انقلاب آئے گا سرات چشتی حضرات مجمع کو منانے کا ہنر میرے پرورتگار نے عطا کر دیا ہے چھولیا تھا کسی فنکار کے ہاتھوں نے ہے ورنہ پتھر بھی کہیں ہوتا ہے اے نبی سے محبت کرنے والو اے نبی سے پیار کرنے والو حضرات محبت کے تقاضے کو لے کر کے آیا ہوں اور خدا کی قسم میں احساس پر طریقہ کبھی شکار نہیں ہوتا ہو چوکو بھی بول رہا ہو فیضان آلہ حضرت بول رہا ہو رضا کا شیر ہو مجھ سے قرآنہ نہیں جاتا جو لہجہ نرم بھی کر دوں تو جھنجلانہ نہیں جاتا اے نبی سے محبت کرنے والو اور آپ تو بریلوی ہو بریلوی جو ہوتا ہے وہ تھکا پلیٹ نہیں ہوتا ہے سیلف پیٹری میں بریلی کا تضاب ڈالا گیا ہو وہ کبھی ڈاؤن نہیں ہو سکتا ہے یہ بریلی نہیں ایمان کا مسکن ہے یہاں آشد سید ابرار کا مدفن ہے یہاں ایک نئی روت ہے یہاں علم کا گلشن ہے یہاں بھیگی بھیگی ہے فضاء عشق کا سادن ہے یہاں حضرات مسلک آلہ حضرت کا نام آگیا تو حق ادا کر سرات چشتی کو جانا پڑے گا ایک مولی صاحب ان دور میں مجھ سے کہنے لگے مولانا تم تو چشتی ہو مگر بار برائلی کا نام لیتے ہو ہم نے کہا مولانا سنو یہ کتہ تو اجمیر کی گلیوں کا ہے مگر اس کے گردن میں جو بیٹ لگی ہے وہ برائلی کی لگی ہوئی ہے ہم ملٹے نہیں بے جان کتابوں کے ورہ ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پر لکھا ہوتا ہے اگر طوفہ میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیر مگر کشتی میں طوفہ ہو تو کیا زام طوفہ کا سنی مسلمان ہو برائلوی اپنے آپ کو کہہ رہے ہو ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہاں آنے والا خالی ہاتھ آئے گا مگر فیضان مصطفیٰ کے ذریعے سے جائے گا تو اپنے دامن کو گوہر مراز سے بھرا ہوا پائے گا جھولیا سب کی بھری جاتی ہے دینے والا نظر نہیں آتا اے سنی مسلمان آؤ مچل کر اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں رسول کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہر عالم کے رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا پانی کے چند پترے گر گئے تو اپنا تفریقہ ماحول پیدا ہو گیا سارا خمار غلمہ پہ اتارا جاتا ہے شورا پہ اتارا جاتا ہے حضر ہوا جب تک ہوا ہو تک اس سے دوستی رکھنا ہوا جب آدھی بن جائے بغاوت بھی ضروری ہے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سزتے جو آگ بجھا دیا جائے گا آج چھپ کلیا بھی مگر مت بن چکی ہیں میڈکیوں کو بھی زکام آنے لگا ہے آج بھوکنے والے یہاں تک بھوک رہے ہیں ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا کیا تاریخ بھول گیا جب غریب نواز بھارت میں آئے تھے تو چھے مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے پھر دھوی راج کے پاس چھے لاک آرمی تھی جب چھے لاک مل کر چھے کو نہ بھگا سکے تو بیس کرو کو تمہارا باپ کیا بھگائے گا مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے نام مٹ آئے جندا با 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 آئی آئے آئے سننا چاہتے ہو یا جلدی سے گھر جانا چاہتے ہو تو آؤ ذرا قریب آؤ حضرات دور سے اچھا نہیں لگتے ہو ذرا قریب آ جاؤ آؤ سمٹ آؤ رسول کے نام پر بلا رہا ہو برا خمار اگر چڑھا ہے تو وہیں بیٹھے رہو یہ بار بار علمہ حفاظ قرآن تمہیں دعوت حق دے رہے ہیں اور تم بیٹھ کر کے بکراتی کر رہے ہو حضرات لینگ بیج بدلنا بھی مجھے آتا ہے محبت کا جملہ سنانا بھی مجھے آتا ہے ہم ملٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورہ ہم پڑھتے ہیں جو چہروں پر لکھا ہوتا ہے حضرات محبت کی بات آگئی ہے فرزان حسن جس پہ وہ دیوانہ نہیں پی کر جو بہت جائے وہ لسے میں بیگانہ نہیں ہو میں شاہی کے انوار حقیقی ہوں سراب آو جو شمہ پہ جل جائے وہ پر بانہ نہیں ہو شمہ رسالت کے پر بانہ ہو میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہو مگر تاریخ وہ پاپ پلٹ کر کے بھارت میں بتانا چاہوں گا آج کہا یہ جا رہا ہے اسلام ہندوستان میں محمود غز نبی کے زمانے میں آیا اسلام ہندوستان میں محمد ابن قاسم کے زمانے میں آیا اسلام ہندوستان میں غریب نواز کے زمانے میں آیا حضرات پیشک نفوس قدسیہ نے اسلام کی عظمت کو اجاگر کیا ہے اسلام کا جھنڈا زمین پر گھاڑا ہے مگر یاد رکھ لو بھارت میں اگر ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے تو غریب نواز کے چوکٹ سے نصیب ہوا ہے اس لئے ہر مکتب فکر کے لوگ سننے کہ اے لوگو جب تک اسلام جب تک غریب نواز کا دودھیہ گمبر اجمیر میں سلامت رہے گا تک ہندوستان میں اسلام کی عظمت سلامت رہے گی اسلام کی شان سلامت رہے گی اسلام کی عزت و آبر سلامت رہے گی مگر یہی بتانا چاہوں تھا اسلام ہندوستان میں غریب نواز سے پہلے بھی آیا ہے اٹھاؤ اس زمانے کو جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراب جلاؤ تو روشنی ہوگی اسلام ہندوستان میں میرے پیغمبر کے زمانے میں آیا یاد کرو جب کفار مکہ نے میرے نبی کو چیلنج کیا تھا کہ واقعی اگر آپ نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر دکھا دو اے لوگوں ایک بہت بڑے اس کارل کو بلایا اگر آپ نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر دکھا دو اس موجزے شک کمر کو ہزار مرتبہ سنا ہوگا مگر یہاں بتانے کا مقصد کچھ اور ہے بتانا یہ چاہوں تھا میرے سرکار کی نبوت والی انگلی اٹھتی ہے چاند دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے ایک یمن کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا مصر کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا اور ہندوستان میں دو خوش نصیب راجہ تھے جن لوگوں نے موجزے شک کمر دیکھا ایک کیرلا کا راجہ تھا راجہ مالوار جسے سامری یا سمورن کہتے ہیں ایک مد پردیش کا رادہ تھا جسے راجہ بھوچ کہتے ہیں یہ رادہ سن ناٹا ہے اپنے محل کے چھت پہ چاند کو پھٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے لئے برا شگن سمجھتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو کیرلا کا راجہ راجہ مالوار چوتشیوں کو بلاتا ہے علم نجوم کے ماہرین کو بلاتا ہے اور ہمارے علم کی کتاب کہتی ہے کہ مکہ میں آخری پیغمبر جنم لے لیا ہے جو اشارہ کرے گا تو چندرمہ کو دو ٹکڑوں میں تقریب کر دے گا ایسا لگتا ہے مکہ میں وہ نبی جنم لے لیا ہے حضرات جب اتنا راجہ بوجر وہ سنتا ہے یہ کشتی تیار کرتا ہے اور نبی سے ملاقات کے لیے مکہ کا سفر کرتا ہے مگر یمن کے ساحل کے قریب پہنچتا ہے تو کشتی جاتی ہے قسمت کی بدنصیبی ٹوٹی وہاں کمان تو چار ہاتھ جب کی نبی پام رہ گئے یہ تو راجہ کا واقعہ سن لیا مگر مر پردیش کا راجہ جسے راجہ بھوش کہتے ہیں یہ بھی جب بلاتا ہے تو اس کے بھی پنڈیتوں نے وہی جواب دیا کہ مکہ میں آخری پیغمبر جنم لیا ہے جس کے ہاتھ سے موجزہ شک القمر ہوا ہے تو پانچ کارندوں کو مکہ بھیجا گیا تھا یہ بھوش پوری نام بھوج نہیں ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا وہ پانچ آئے اور پیغمبر کا پیغام دیا تو راجہ بھول نے اپنے محل کو چھوڑ دیا تخت و تاج کو تھوڑ دیا ایک جنگل میں آیا اور وہی اعلان کر دیا اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا زدہ ہو جاؤ کہ ہم نے بدپرستی کو چھوڑ کر ترے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خریر کر مجھے انمول کر دیا نبی سوا بکرنے والوں نبی سے پیار کرنے والوں ہندوستان میں اسلام تلوار سے نہیں اپنے پیار سے فائلہ ہے اخلاق سے فائلہ ہے صداقت سے فائلہ ہے اس لئے مسلمان اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ جب تک آپ کا بچہ علم دین نہیں سکھے گا نہ خدا کی عظمت کو پہچانے گا نہ رسول کی رسالت کو پہچانے گا نہ ماں باپ کی حقوق کو پہچانے گا حضرات اس لئے علم دین کمپل سری ہے اپنے بچوں کو عالم بناؤ حافظ بناؤ قاری بناؤ حب نبی اہل بیت سکھاؤ نبی سے محبت کرنا سکھاؤ اہل بیت سے پیار کرنا سکھاؤ قرآن پڑھنا سکھاؤ نبی فرماتے ہیں یا تو عالم بان یا متعلم بان یا عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والا بان چوتھا مت بننا ورنہ حلاق ہو جائے گا آج چائزہ لو تمہارے گھروں میں عالم کتنے ہیں متعلم کتنے ہیں اور عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والے کتنے ہیں آج مجدی تو بنالی پل بھر میں ایمہ کے حرارت والوں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے اے مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے تعویٰ تو تمہارا ہے باز کا دامن نہیں چھوڑیں گے بیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اگر پکڑا ہوتا تو حیاء اللہ صلاح کی صدا سن کر تیرے مرو تو رسول اللہ کے وفادار بن کر مرو دربائے اے مسلمانوں اس لئے محبت کا پیغام دینا چاہوں آؤ محبت کی بات آگئی ہے عشق کی بات آگئی ہے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضمت اسلام کے حوالے سے میں نے گفتگو کیا اب آؤ ذرا قرآن پر اٹیک کیا جا رہا ہے قرآن پر حملہ کیا جا رہا ہے قرآن سے آیتوں کو نکالنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے حضرات اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلہ جائے گا بدلے گا زمانہ لاک مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا حضرت قرآن پر حملہ کیا جا رہا ہے آج بتانا یہ چاہوں گا سب سے زیادہ دنیا میں چھپنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے سب سے زیادہ حدیت تنبکنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ آؤ تاریخ کا باب پلٹ کر میں آئینہ دکھا دوں میرے پیغمبر کے زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا قرآن کہاں تھا اوڑ کے ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا قرآن کہاں تھا خجور کے چھالوں پر لکھا ہوا تھا قرآن کہاں تھا چمروں پر لکھا ہوا تھا قرآن کہاں تھا ماربل کے سیلوں پر لکھا ہوا تھا قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے جس کے فوج کے کمانڈر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہے جنگ تو جیتی جاتی ہے مسلمہ کذاب کو چہنم پہنچایا جاتا ہے مگر سات سو حافظ قتل کر دیئے گئے سات سو حافظ شہید ہو گئے یہ خبر جب حضرت عمر ابن خطاب تک پہنچتی ہے تو دوڑتے ہوئے صدیق اکبر کے خدمت میں حاضر ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت میں دشواری پیدا ہو جائے گی اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہے قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے حضرت صدیق اکبر نے کہا جو کام کرنے کے لئے نہ تو نصے قطعی ہے اور نہ ہیر سرکار کی کوئی حدیث ہے تو فاروق آدم نے جواب دیا تھا اگر کرنے کے لئے کہیں حکم نہیں ہے تو کہیں منع بھی نہیں کیا گیا ہے اتنا سنتے ہی صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے تُو نے صدیق کے سینے کو روشن کر دیا تاکی نے وہی کو بلائیا گیا اور قرآن کو اکٹھا کیا گیا اس لئے مسلمانوں قرآن اللہ کا کتاب چاہ دیے جاتے ہیں ایک واقعہ بتا کر اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں جب تک آپ کے چہرے پر شکن نہیں ہوگا سراج چشتی کی چشتی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرے گا مسلط ہونے والا بھی ختیم نہیں ہو ہزار مار پڑی اٹھنا سکے لیٹ گئے آپ کے چہرے کو پڑ کر گئے سراج چشتی نے تقریر کا آغاز کیا ہے اور اختتام بھی کرے گا بتانا یہ چاہتا ہوں عدمت قرآن کے حوالے سے گفتگو سن لو اسی طرح قرآن پہ حملہ کیا گیا ایک ملک ہے جہاں پر اسلام کے خلاف روز سازش کی جاتی ہے اسی ملک کو امریکہ کہتے ہیں اسی امریکہ کا واقعہ ہے ایک ہسپیٹل میں دو عورتوں کو ایڈمیٹ کیا گیا دونوں کے بچوں کے پیدائش کا ٹائم پورا ہو گیا تھا دلوری کا وقت آ گیا تھا حضرات اچانک یہودیوں نے بجلی کو کا دیا یا بجلی فیل ہو جاتی ہے ادھیرے میں دونوں عورتوں کے جسم سے دو بچوں نے جنم لیا ایک عورت کے جسم سے بیٹا پیدا ہوتا ہے دونوں بدل گئے یا یہودیوں نے تبدیل کر دیا جب اجالہ پھیلا تو دونوں عورتیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں دونوں کا مطالبہ ہے میں ہم نے لڑکی کو ٹھکرا یا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب ایک لڑکی جنم لیتی ہے تو رحمت کے درمازے کھول دیا جاتے ہیں جب ایک لڑکا جنم لیتا ہے تو رحمت کا ایک ہی درمازہ کھولا جاتا ہے وہ صاحب ایمان اور تینہ تھی اس لئے ان لوگوں نے لڑکی کو ریچٹ کر دیا حضرات انہیں ڈاکٹروں کے ٹیم میں ایک ڈاکٹر ہیں جنہیں سید عبد الرحمان قادری کہا جاتا ہے جو اولاد غوث آدم میں سے تھے جو یہودیوں سے کہا کرتے تھے میرے قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے میرے قرآن میں ہر ایک سرے کیا ماحول نہ پیدا کریں گے اس سے بلاؤ اور پوچھو وہ کہتا ہے میرے قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے تو ذرا اپنے قرآن سے پوچھ کر بتا دے کہ لڑکی کی سورت نے پیدا کی ہے اگر آج کے زمانے کا ذاکر نائق جیسا کتہ ہوتا تو بھونک دیتا کہ اسلام قرآن کو پڑھنے کے لیے عالم کی ضرورت نہیں ہے وہ اولاد غص آزم نے سے تھے انہوں نے کہا یہ جواب میں نہیں دے سکتا عالم ربانی دے گا ٹیلی فون کے ذریعے سے مصر کی طرف رجوع کیا اور جام اظہر کے مفتی کو کال کیا کہ آج یہ حودیوں نے قرآن کو ٹارگٹ بنایا ہے کوئی جواب دے دو جس سے عدمت اسلام بھی اجاگر ہو جائے اور قرآن کی شان بلند ہو جائے عالم ربانی نے کہا ایک اینائی آیت ہے آیت یہ ہے اور مرد کے لیے عورتوں کا ٹبل ہے پتا کیا چلا مرنے والے کی میراج جب پتا کرتی ہے پروپرٹی جب پتا کرتی ہے تمام حق ادا کرنے کے بعد جب باری آئے گی بیٹے کی تو بیٹے کو دو حصہ دیا جائے گا بیٹی کو سنگل دیا جائے گا مفتی نے کہا جب قرآن کے فیصلے پر ڈیویڈ کا مادتہ ڈبل ہو لحمین کا مادتہ ڈبل ہو اس کو پیٹا دے دیا جائے جس میں سنگل ہو اس کو پیٹی دے دی جائے دونوں عورتوں کے جسم سے دودھ نکال آگیا لیبورٹی کے حوالے کیا گیا اکت الرحمان سجدے میں ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دونوں ریپورٹ آتی ہے یہودیوں کے ہاتھ سے توتے اڑ گئے ایک عورت کے دودھ کے ریپورٹ میں پروٹین ڈبل ہے حیاتین ڈبل ہے ویٹامین ڈبل ہے لحمین ڈبل ہے ایک میں سنگل ہے جس میں ڈبل تھا اس کو بیٹی دے دیا گیا جس میں سنگل تھا اس کو بیٹی دے دی گئی یہ موجز قرآن کو دیکھ کر ایک ہزار یہودی مرد اور عورت وں عزمت قرآن عزمت مصطفیٰ کون فرن حضرت علیہ مفتی صرح صاحب قبل اب آپ فیصلہ کریے تقریر کو ختم کر دیا جائے یا آگے بڑھایا جائے تو اب ذرا بولو سبحان اللہ انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا گستا کو محبوب دکھایا نہیں جاتا یہ علماء سر شام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور محبت کا تقاضہ پیش کر رہے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ہم محبت کرنے والے ہیں ہم عشق کرنے والے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اس لئے مسلمانوں عظمتِ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو موجزہِ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرو ذکر الانبیاء منن عبادت وذکر صالحین کفارت اور امبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانے زمانہ کی جھولی مختار کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا تیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکوم مل جاتا ہے اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا حضرات سوال و جواب کا سلسلہ بعد میں کرنا پہلے تقریر ہونے دو سوال و جواب کا تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ گجا دے گی وہ آگ لگائی ہے آپ نبی کے ماننے والے ہو قرآن کے ماننے والے ہو اس لئے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی پہاریں پیدا کرو حضرات عالم ربانی کی قدر کرو اس لئے کہ عالم وہ ہوتا ہے اگر تمہاری قبریستان کے کنارے سے گزر جائے تو چالیس دن تک وہاں کے مردوں سے عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے حافظ قرآن کو وہ مقام ملے گا کل قیامت کے دن حکم ہوگا قرآن پڑھتا جا تخشواتا ہوا جا اس لئے اپنے گھروں میں عالم ربانی جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے اپنے گھروں میں حافظ قرآن پیدا کرو عالم ربانی پیدا کرو بکراتیاں کرنے میں مزہ نہیں ہے مزہ تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساکھی اے نبی سے عشق کرنے والو ہمارا پرائلی کل بھی مرکز تھا آج بھی مرکز ہے حضرات یاد کر لو سرکار مفتی آزم ہند کے حیات پاکیزہ کو دیکھ لو وہ مفتی آزم ہیں جن کے رخ زیبہ کو دیکھ کر برائلی کا پنیا کلمہ پر کر کے مسلمان ہو گیا تھا اور کہا تھا جب برائلی کے عبد المصطفیٰ اتنے حتین ہے تو مدینہ کے پیارے مسلمانوں جب بھی اسلام پر کوئی برا وقت آیا ہے تو علمائے اہل سنت نے آگے بڑھ کر تفا کیا ہے اسی سال پرانا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو یہ گھر واپسی کا نعرہ آج کا کوئی نیا نہیں ہے بہت پرانا نعرہ ہے اسی سال پہلے بھی لگا تھا علاقہ کہاں تھا اس علاقے کو گوالیر کہتے ہیں اس علاقے کو اے لوگوں اس علاقے کو مطرہ اور آگرہ کہا جاتا ہے چہپور کہا جاتا ہے جہاں پر چار لاکھ مسلمانوں نے اپنی ایمان کا چنازہ نکال لیا تھا تو نہ تو ندوہ سے کوئی مولوی آگے بڑھا تھا نہ سہارنپور کے کوئی مفتی آگے بڑھے تھے اگر بڑھا تھا کوئی بڑھا تھا تو اعلیٰ حضرت کی جماعت کے سپاہی بڑھے تھے جماعت رضا مصطفیٰ کے لوگ بڑھے تھے حضرات اس جماعت رضا مصطفیٰ میں حجت الاسلام حضرت اللہ حامد رضا بھی ہیں اس رضا مبلغ آزم علامہ عبد العلی میرٹ صدقی بھی ہیں اس جماعت میں اے مسلمان سنو شیر بیش آئل سنت بھی ہیں ان لوگوں نے چار لاکھ مسلمان کے ایمان پر ڈکیتی ڈالی تھی تو ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کوئی گوئیے کے روپ میں جا رہا ہے کوئی اسلام کا کلمہ نصیب ہوتا ہے اور مزید پچاس ہزار غیر مسلموں نے رضا کے دیوانوں کے ہاتھ کلمہ پڑھا تھا تو اے لوگوں مطرعہ کا ایک پنڈی تھا جو حضر صدر الافاضل سید نائیم الدیر مرادہ پادی سے ٹکرا گیا تھا اور کہنے لگا تھا مولانا تم مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے ارے تمہارے پیغمبر پر نازل ہونے والے قرآن کو اٹھرا پارا ہم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تو صدر اللہ فاضل نے کہا تھا تب تو مناظرہ میں جیت گیا کہا کیسے جیت گئے کہا یہ میرے قرآن کا موجزہ ہے کہ کفر کی چھاتی پر چڑھ کر قرآن بول رہا ہے اے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا بدلے گا زمان لاکھ رگر قرآن نعرہ تبیر نعرہ رسال اے جل اللہ بابا یا رسول اللہ سندہ ماں سندہ ماں بابا سندہ ماں سندہ ماشاء اللہ بارہ منڈی کے مسلمانوں ذرا اپنی منڈیاں اپر اٹھاؤ اور بولو سبحان اللہ اے نبی سے عیش کرنے والو اے نبی سے پیار کرنے والو حضرات دیکھئے حضرت مبارک حسین مبارک بھی تشریف فرما ہے اور نقیب اجلاد حضرت اللہ محمد باہی صاحب بھی تشریف فرما ہے ان علماء کی قیادت میں سرات چشت ایک ادنا سا خطیب بن کر یہاں آیا ہے ہم ملٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورہ ہم پڑھتے ہیں جو چہروں پر لکھا ہوتا ہے اگر طوفہ میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیر مگر کشتی میں طوفہ ہو تو کیا الزام طوفہ کا مسلمان اپنے گھروں میں عالم ربانی پیدا کرو مسئلہ کے آلہ حضرت کا سپاہی پیدا کرو حضرات بتانا یہ چاہوں گا دارلوم دیوبند میں جسن ست سالہ منایا گیا تھا تو چھے لاکھ لوگ کٹھا ہوئے تھے تو ملہ جی لوگ اترانے لگے کہنے لگے ہمارا ریکارڈ کون توڑے گا اس کے بعد حضور مفتی آدم ہند کا جب ویسال ہوا تو گیارہ لاکھ مسلمانوں نے جلو سے جنازہ میں شرکت کیا تھا مگر انہی کے خانوادے میں ایک عقری شخصیت ہے جنہیں سرکار تاج شریعہ کہا جاتا ہے جن کے نماز جنازہ میں گیارہ ملین مسلمانوں نے شرکت کی سعادت حاصل کیا تھا وہاں بھی شہریں پرائلی اگر گئے ہوتے وہ جو عشق میں مر گئے ہوتے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سکتے جو آگ مجھا دے گی اگر اجازت ہو تو بیان کو آگے بڑھا آجائے اور پہ بہت کیا کرتے ہیں کبھی ان کے لباس پہ کمنٹ کرتے ہو کبھی ان کی زبان پہ کمنٹ کرتے ہو مگر یاد کر لو عالم دین جو ہوتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کا مقرر کرتا دنیا کا بادشاہ ہوا کرتا ہے اس لئے عالموں کی صحبت میں بیٹھا کرو دعائے کرتے ہیں تُس تیرے نبی کے غلام سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر ہوا کہی اگر حسینی ہو تو جذبہ کو پیدار کرو صرف کھوکلا نعرہ لگانے میں کامیابی نہیں وہ ہوتا ہے جو رزق حلال کھایا کرتا ہے اور صدق مقال پہ زندگی گزارا کرتا ہے حضرات بولیا بولا کرو تو سچ بولا کرو کسی کی چغلی مت کیا کرو کسی کی غیبت مت کیا کرو اور جب روزی کھایا کرو تو رزق حلال کھایا کرو میرے پیغمبر کرو کہ تم روزی کیسی کھاتے ہو جب ایک لقمہ کھانے پر اتنی بڑی وعید ہے کہ چالیس دن تک تمہاری دعا نہیں قبول ہو سکتی ہے جو پورا حضم کر رہا ہو تو شکوا کیوں کرتا ہے میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے حضرات حضرت امام آدم رضی اللہ تعالی انہوں نے سات سال تک بکری کا گوش نہیں کھایا تھا پتہ یہ چلا تھا ان کے محلے سے ایک بکری چوری ہو گئی ہے تو میرے امام نے سات سال تک بکری کا گوش نہیں کھایا کہیں چوری واری بکری زمہ ہو کر دستر خان پر نہ آ جائے دعویٰ کیا جا رہا ہے بننا ہے تو امام آزم کے پیروکار بنو وہی امام آزم کے مسلک آلہ حضرت ہے ساب ان کے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراؤ احمد رضا کی شمع فروضہ ہے جا بات ہے زندہ بابا اللہ بابا اللہ بابا اے زندہ بابا زندہ بابا حضرات محبت کی نہیں جاتی محبت ہوئی جاتی ہے یہ شولہ خود بھڑکتا ہے بھڑکایا نہیں جاتا حضرات میں نے مانا کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اسلام کو پھیل آیا ہے مگر انہی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت اگر نے کسی نے کیا ہے تو برائلی کے تاجدار نے کیا ہے اس لئے بھڑکتیاں نہ کی جائیں غریب نواز کا مقام اپنی جگہ پر بہت بلند ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آلہ حضرت نے غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا پورے بھارت میں چشتی خطیب پورے چشتیوں کو چیلنج کر کے لکھتا ہے کہ اگر چمگادر کی آنکھ ہیں سورج کے ٹھکیے کو نہ دیکھ ہے تو چمک کے سورج کا قصور نہیں ہے آلہ حضرت نے اپنے والد شیخ المشایخ حضرت مفتی نقی علی علی رحمہ کی کتاب جسے زین دعا کہا جاتا ہے اس کے حاشیے پر تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں چوالیس جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے انہی چوالیس جگہوں میں انتالیس مقام غریب نماز کی چوکھت ہے غریب نماز کی طربت ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے نصدق نارے تکبیر نارے رسانہ پیزانے خاجہ غریب نماز مسلح کے عالی حضرت اس لئے اگر جائلو تم کوئی پار علم نہیں ہے تو آؤ غلمہ کی کفش برداری کرو تو تمہارا سویا نصیبہ بیدار ہو جائے گا عالی حضرت کل بھی بڑے تھے آج بھی بڑے ہیں اور صبح قیامت تک انشاءاللہ عالی حضرت بڑے رہیں گے اس لئے کہ عالی حضرت نے اپنی خانقاہ تعمیر کرنے کے لئے مشن کو نہیں چلایا تھا رسول اللہ کی عزت و عبرو پہ جو حملے ہو رہے تھے اسی کی دفاع کے لئے مشن چلایا تھا اس لئے ہر سپاہی جو ہوگا وہ عالی حضرت کا پیروکار ہوگا عالی حضرت کا شہدائی ہوگا عالی حضرت کا فدائی ہوگا حضرات حضرت اللہ صاحب قبلہ نے مجھے حکم دیا ہے اس ٹوپک پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا میں نے تعویٰ کیا ہے رسک حلال اور صدق مقال اللہ والوں کو ولایت کا اگر تمغا ملتا ہے تو رسک حلال کے صدقے میں ملتا ہے صدقے مقال کے صدقے میں ملتا ہے کرامت سے زیادہ بلند استقامت کی منجل ہوا کرتی ہے مسلمانوں بتانا یہ چاہوں گا بولیاں بولو تو سچ بولا کرو روزی کھاؤ تو حلال روزی کھایا کرو حضرات اپنے ماں باپ کی عزت و عبر کی حفاظت کرو خیال کیا کرو غوث آزم کو اتنا بڑا جو درجہ ملا تھا ماں کی فرما برداری کا سلح ملا تھا وہ غوث آزم جس جگہ پیٹ جاتے تھے وہ زمین رش کے جنب بنا دی جاتی تھی وہ غریب نباب وہ غریب نباب پیٹ کے تھے ٹوٹی چٹائی پر مگر بادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے تھے ان لوگوں کو بھی اگر درجہ ملا ہے تو اپنے ماباب کی فرما برداری کے صدقے میں ملا ہے تیرا چشتیاں ذہن دینا چاہے گا اے مسلمان ہم جیسے مولانا اور پیر کے ناراض ہو جانے سے خدا نہیں ناراض ہوگا لیکن اگر تمہارے ماباب تم سے ناراض ہو گئے تو تمہارا قبول کر لی جاتی ہے اس لئے اپنے ماباب کی عزت و عبرو کرو عزت و عبرو کا خیال رکھو ماں کی دعاؤں کے تالی بن جاؤ حضرات ماباب کے عزت و عبرو کا جو خیال رکھے گا انسان جو ہوئے گا وہی کاتے گا حضرات اگر ماں قابل تعظیم ہے تو باپ کہیں سے واج مین بن کر نہیں آیا ہے یاد کر لو ماں جب بن کھے کے نیچے اپنے بستر پہ کروٹیں بجلتی ہے تو باپ کھیت میں دھوب کی شدت مرداش کرتا ہے اپنے گھر کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے جب ماں ائر کنڈیشن میں ہوتی ہے تو باپ سائیڈ میں کہیں ہاتھ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس لئے باپ کی عدمت کو پامال مت کرو یہ ماں باپ تمہارے لئے رحمت بھی ہیں برکر بھی ہیں بائی سے جنب بھی ہیں جنہیں ماں باپ مل جائے وہ سمجھ لو دنیا کا خوش نصیر انسان ہے اور جو ماں باپ کو خوش کر دنیا سے چلا جائے سمجھ لو جنت کا مزدہ اس کے لئے سنایا جا رہا ہے جنت کی نعمت اس کے لئے لائی جا رہی ہے اے مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرو پامال مت ہونے دھو حضرات مکت المکرمہ کا واقعہ ہے خانہ کعبہ کا واقعہ ہے ایک شخص مکہ میں رہا کرتا تھا انیس حج اس نے کنٹینو کیا تھا اس نے مسلسل انیس حج کیا تھا مگر جب حج کرتا میز عبی رحمت کے نیچے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا تھا یا اللہ میری عبادت کو قبول کر لے تو ایسے آواز آتی تھی تیری عبادت کو تیرے چہرے پہ بار دیا گیا تیری عبادت کو مردود پار گاہ کر دیا گیا حضرات انیس سال مسلسل یہی صدا سنتا رہا انیس سال جب آتا ہے تو تواف زیارت کے لیے کعبے کے کنارے کنارے گھوم رہا ہے یہ اللہ والے سے ملاقات ہو گئی جا کر کے عرض کرنے لگا سرکار انیس ہجمہ نے کیا ہے مگر ہر مرتبہ یہی جوان ملا ہے اللہ والا وہ ہوتا ہے جو دلوں پہ حکومت کیا کرتا ہے جو سات طبق زمین کو بھی دیکھتا ہے سات طبق آسان کو بھی دیکھتا ہے اللہ والے نے نظر ڈال کر پوچھا بتاؤ تیرے ماں باپ زندہ ہے یا مر چکے ہیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں کہ خبر کیوں نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کئی دن چلنے کے بعد جب وہ گھر پہنچتا ہے انیس سال کا زمانہ گزر گیا ہے کسی سے اپنے باپ کا نام پوچھا تو جواب دینے والے نے جواب دیا وہ شخص اپنے بیٹے حسین کے عشق میں پاگل ہو کر مر گیا اس سنتا ہے تو بجلی گرتی ہے کلیجے پہ دھشکا لگتا ہے دورتا ہوا اپنے مکان پہ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اس کی بوڑھی ماں ہے جس کے چہرے پہ جھریاں لٹک رہی ہیں گردو گبار سے اٹے ہوئے کپڑے کو پہن کر کے ایک دیوار پہ ٹیک لگا کر رو رہی ہے اور کیا کہ رہی ہے کیا میرا بیٹا حسین تو ماں کے وقت مرنے کے وقت بھی نہیں آئے گا کیا اپنے ماں کی لاز کو قبر میں بھی نہیں اتارے گا کیا نماز جنازہ بھی نہیں پڑے گا یہی کہ کر کہ ماں رو رہی تھی اتنے میں اپنا ہاتھ اپنے ماں کے کندے پہ رکھتا ہے ماں تیرا مجرم حسین آگیا ہے پلٹ کر نظر ڈالتی ہے تو بیٹے کو دیکھتی ہے چہرہ بدل جاتا ہے آنکھوں رہا کر سپرد خاک کر دیا گیا چھے مہینے تک وہ گھر رہا روز ماں کی قبر پہ جاتا سورہ یاسی شریف پڑھتا دعائیں خیر کرتا اس کے لئے عیسیٰ نے سواب کرتا پھر چھے مہینے کے بعد مکت المکرمہ کا سفر کرتا ہے اور مکت المکرمہ کے سفر کرنے کے بعد جب مولا میری عبادت کو قبول کر لے خیف سے آواز آئی بندے تیرے آج کے بھی حج کو قبول کر لیا گیا ہے اور انیس سالہ قرآن بھی اس لئے آدھ علم ہو تیری ماں نے تیرے لئے دعا کر دیا ہے اللہ نے تیری عبادت کو قبول یت کا نعرہ تکبیر نعرہ رسال عظمت مالد اس لئے ماں باپ کی عظمت کو سمجھنے کی دوشش کرو ماں باپ کی عظمت کو پامال کرنے کی جسارت مت کرو اے لوگ جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہوں سملو اللہ کی سب سے بڑی نعمت تمہارے پاس موجود ہے اور جن کے ماں باپ دنیا اپنے پیٹے کو ضرور ماف کر دیں گی اس لئے کہ اے لوگ ماں باپ کے سینوں میں اپنے اولاد کی محبت ہوا کرتی ہے حالات مورڈن کا چل رہا ہے زمانہ مورڈن والا چل رہا ہے اس لئے لیٹسٹ موجود پہ گفتگو کرنا چاہوں گا حضرات ایک جوڑا رہا کرتا تھا جو بہت ہائی فائی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا آج بڑا گھر وہ مانا جاتا ہے جہاں پر انگلیش میڈیم سے گفتگو کی جاتی ہے جہاں پر بولیاں جو بولی جاتی ہیں وہ انگلیش میں ہلو ہائے بولا جاتا ہے جتنے سبحان اللہ الحمد اللہ کو چھوڑ دیا ہے اب ویلکم اور گھر بھائے کہنے والے یاد کر لو حضرات وہ گھر بڑا نہیں ہوتا ہے میرے پیغمبر سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا یتیم کس کو کہتے ہیں میرے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا تھا یتیم کس کو کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے ماں باب فوت ہو چکے ہوں وہ یتیم ہوتا ہے تب میرے پیغمبر نے جواب دیا تھا یتیم وہ ہوتا ہے جو علم دین کو نہیں جانتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے اس لئے اے مسلمان اپنے گھروں کے بچوں کو کون منع کرتا ہے ہنڈی میٹیم کی تعلیم مت دو ہنڈی مت پڑھو دوسری زبان مت پڑھو مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو مومن کامل بنو اور مومن کامل کب ہوگا جب علم دین حاصل کرے گا اور ہندوستان میں اردو زبان میں اسلام محفوظ ہے اس لئے قرآن کی بھی تعلیم دو اور اردو زبان کی تعلیم دو تاکہ بچہ جان جائے خدا کی ساتھ کیا ہے رسول اللہ کا مقام کیا ہے ماں باپ کی عزت کیا ہے ماں باپ کا مقام کیا ہے حقوق اللہ حقوق کسے کہتے ہیں اور والدین کے حقوق کسے کہا جاتا ہے اس لئے مسلمانوں اپنے گھروں میں اسلام کی شمہ جلاؤ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تُو نے یہی چراب جلاؤ تو روشنی ہوگی ایک مورڈن گھر آنے کی گز گفتگو کر رہا تھا ایک نوجوان اپنی پی وی کو لے کر کے مال میں جاتا ہے اور وہاں شاپنگ کے لئے گھر سے تیاری کرتا ہے ماں کے پاس آتا ہے ماں تمہارے لئے کچھ لانا ہے تو بتاؤ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ماں نے کہا بیٹے پھیر جاؤ ایک خط لکھتی ہے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتی ہے کہتی ہے بیٹے جب شاپنگ کر لینا خریداری کر لینا تب اس خط کو کھول کر پڑھ لینا حضرات کہتے ہیں وہ دونوں جاتے ہیں ماں اس میں کیا لکھا ہوا ہے ابھی سوال مت کرو خریداری کے بعد خط کھول کر کے پڑھ لینا ماں نے کیا لکھا ہے سمجھ جاؤ گے حضرات کہتے ہیں دونوں میاں بیوی نے خریداری کیا خریداری کے بعد بہو کو خیال آ گیا اپنے شوہر کو تاقید کرتی ہے جسے امی جان نے لکھ کر دیا تھا شوہر نے خط کھولا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ رونے لگا خط میں لکھا ہوا تھا میرے بیٹے تمہارا خریدہ ہوا تمہاری خریدہ ہوا چپل کی جوڑیاں بھی رکھے ہوئی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے تم نے ائر کنڈیشن روم بھی دیا ہے دنیا کے تمام لوازات کو اکٹھا کر دیا ہے کوئی تحفہ نہیں چاہیے اگر تحفہ دینا چاہتے ہو تو صرف میرے لیے تحفہ یہ ہے کہ جب آپ آفیس سے اپنے گھر آتے ہو تو اپنے ننے سے بچے سلمان کو ڈھوٹتے ہو جب تک وہ دو سال کا بچہ تمہارے سینے پہ نہیں آجاتا ہے تمہیں قرار نہیں ملتا ہے اس طرح بوڑھی ماں جب تک اپنے جوان بیٹے کو نہیں مسلمانوں سلو بیٹا پورا ہو جائے مگر ماں کی نگاہوں میں وہ بچہ ہی ہوا کرتا ہے اس لئے اے اپنے ماں باپ کو پامال کرنے والوں دواؤں سے ترسانے والوں ماں باپ پہ لانت ملامت کرنے والوں یاد کر لو اگر ماں باپ ماراز ہو کر دنیا سے چلے گئے تو ایسا شخص تکانہ جہنم ہے جہنم کا کندہ بنا دیا جائے گا اس لئے اپنے ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرو بیوی کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرو حضراء جو تم دوسروں پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرم کرے گا اگر طوفا میں کشتی ہو تو بن سکتی تدبیر ہے مگر کشتی میں طوفا ہو تو کیا الزام طوفا آج ہم نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے اور گناہوں کی مشید ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ چکی ہے اس لئے مسلمانوں اس موبائل کے ذریعے سے ہمارا کلچر خراب ہو رہا ہے ہماری تحضیم خراب ہو رہی ہے ہماری سوسائیٹی خراب ہو رہی ہے 35000 اپلیکیشن انڈیا کی عدالتوں میں آج بھی پڑے ہیں جہاں پر مسلم لڑکیوں نے اپنے دھرم کو بدلنے کے لئے اپلیکیشن داخل کیا ہے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شادی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اے مسلمان تُو کہاں چلا گیا تیرے تحضیق کہاں چلا گیا تیرا وصول کہاں چلا گیا تیرا کلچر کہاں چلا گیا جس بچی کو تُو نے کلمہ پڑھایا تھا وہ بچی بدپرستی کی طرف جا رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کس کا ہے وجہ فلم حال موجود ہے آج جب ہمارے ہاں کوئی چرم ہوتا ہے تو توڑ کر آئیں گے مولانا ذرا کوئی تعویز لکھ دیجئے بچی صبح کو کالیج گئی پلٹ کر کے نہیں آئی ارے یہ پچاس روپے والا تعویز کیا کام کرے گا جب دس ہزار والا دبل سی والا تُو نے پہلے ہی دے دیا ہے اس لئے مسلمانوں کان کھول کر سن لو غیر شادی شدہ لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا ایسے ہی ہے جیسے ٹاکو کے ہاتھ میں تلوار دے دینا ہے اس لئے اپنی کلچر کو بدلو اپنی تحصیب کو بدلو اپنی سوسائیٹی قاسم جنم لے گا پھر کوئی اورنگ سیب آلم گیر کا غلام پیدا ہوگا دعائے کرتے ہیں تُس تیرے نبی کے غلام سکون دل کا نگاہوں میں چین پیدا کر چلی پھر میرے مال یزیدیت کی ہوا میرے قبیلے میں کوئی حسین جا بات ہے نارے تکبیر نارے تیرے سالہ مٹ گئے مصطفہ کان مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹ ہے نہ مٹ گا کبھی چرچہ تیرا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کب مجھے جس روشن خدا کرے حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے حقیقت منائی نہیں جاتی ہے حقیقت ماننے پر مجبور کر دیتی ہے اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل گیا ہوتا تو پوری دنیا میں صرف اسلام کا پرچم ہی ہوتا حقیقت منائی نہیں جاتی ہے حقیقت ماننے پر مجبور کر دیتی ہے میرے ہند کے بارے میں پیغمبر نے فرما تھا مجھے ہند سے دھنڈی ہوا مل رہی ہے ترجمہ کیا جا رہا ہے ہند سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے اسلام سے ایمان کی مہک آ رہی ہے اس لیے مسلمانوں ہندوستان کی سرزمین میں تم ہو جس پر حکومت اگر کسی کی چل رہی ہے تو سرکار غریب نواز کی چل رہی ہے یاد کر لو ایوان پاتل کے لوگوں کو بتا دو یہ پتنگ کہیں بھی اڑے مگر دور حضرت غریب نواز کے ہاتھ میں ہے ہر مکتب فکر کے مل سن لیں چاہے تیوبندی مکتب فکر کے ہوں اہل حدیث کی شکل میں ہوں چکڑالوی یا چوبی ہوں سن لو تم کو بھی اگر کلمہ ملا ہے ہندوستان میں اگر کلمہ ملا ہے تو غریب نواز کے چوکھٹ سے ملا ہے اور تم پر میرے آقا کی انایت نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی ایسان گیا اسلام کی عظمتیں سلامت رہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے سپاہی سلامت رہے مسئلہ آلہ حضرت جو نہیں آیا ہے اس کا بھی بلا فرماؤ یہ تربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی مہر بھی چاہے کیا بات ہے ہندوستان میں غریب نواز ملے ہے تو سرکار غوث آزم کے صدقے میں ملے ہے کیا دب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا اگر ہمیں غریب نواز ملے ہے تو سرکار غوث آزم کے صدقے میں ملے ہے اے مسلمان چلتے چلتے ایک بات بتا کر میں گزرنا چاہوں گا ارض یہ کرنا چاہوں گا اس زمانے کو یاد کرو جب صلاح الدین ایوبی کے باب جنہیں نجم الدین ایوب کہا جاتا ہے وہ اور مجاہد بننے کی دعا کیا اور پیشیر گوئی فرمائی تھی یہ بچہ بہت بڑا فاتح گزرے گا زمانے نے دیکھا حضرت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر فتح کا پرچم لہکہ لہرہ کر دکھا دیا مرغوث آزم کا ایک ایک جملہ ست ثابت کر دیا وہی صلاح الدین ایوبی کے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پیستر مرغ پہ کروٹیں بدل رہے ہیں ایک کمانڈر آ کر کہنے لگا سرکار کتنا اچھا ہوتا کہ آپ میدانیں جنگ میں ہوتے دشمن کی تلوار ہوتی اور آپ کے گردن کو جدہ کر دیا جاتا شہادت کا درجہ مل جاتا صلاح الدین ایوبی کا چہرہ تم تم آ گیا اٹھ کر پیٹ جاتے ہیں کہتے سر دنیا میں کوئی ایسا لوہا نہیں بنا ہے جس لوہے سے وہ تلوار بنی ہو جو صلاح الدین کے گردن کو کٹ لے اپنا پیرہن ہٹایا اور دکھایا کہا دیکھ میرے پیٹ پیغو سے آزم کے پنجے کا نشان موجود ہے کیا تب جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گت گت کیا بات ہے زندہ بات آلہ حضرت کے سپاہی بنو شادیاں بھی کیا کرو تو سنی گھرانے میں کیا کرو بہو بھی لائیا کرو تو سنی کی کرو ورنہ پیسہ بھی دے کر حرام بوٹی مت کھایا کرو جیو تو مسئلہ کے آلہ حضرت پر مرو تو مسئلہ کے آلہ حضرت پر مرو صرف تاوا کرنے میں کامیابی نہیں ہے کامیابی تو جب ہے کتابے کو تلیل بن دیا بنا دیا جائے ہم اُلٹتے نہیں بے جان کتابوں جو چہروں پر لکھا ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزمت مصطفی شائر اسلام جناب محمد علی فائزی علماء اہل سنة شورہ اسلام حضرات غور کرنے کا مقام ہے نبی سے پیار کرنے کا مقام ہے نبی سے الفت کرنے کا مقام ہے یہ دیکھ یہ ایک نام نام والے شائروں کی یہاں پر تعداد ہی کٹھا ہو رہی ہے آپ کچھ نصیب ہو کہ ان کے رس گھولتے ہوئے الفاظ سے اپنے قلوب کو منور مجلہ کرو گے محمد علی فائزی کی آمد آمد ہو رہی ہے میں تیری بز میں کس کس سے تشمانی لیتا لکھا تن نام تیرا ہے شمار چہروں بھر تم سلامت رہو ہزار برہ ہر برس کے دن ہوں پچاس ہزار آلیم اپنے گھروں میں پیدا کرو حافظ اپنے گھروں میں پیدا کرو تب تمہارے گھروں میں انقلاب آئے گا اسلام کی شمع جلے گی اپنے گھروں میں اپنی بچیوں مہ کی دودھ ہوا کرتی ہے اس لئے اپنے بچیوں کو آلیم منایا کرو یا کم سے کم اتنا تو پڑھا دیا کرو جو اللہ رسول کو جان جائے حقوق کو پہچان جائے ماں باپ کی عظمت کو جان جائے شوہر کے مقام کو پہچان جائے گھر میں گھر کو چلایا کی طرح جاتا ہے کم سے کم اتنی تو تعلیم ہو جائے حضرات انگلیش میڈیم کے دل دادہ بننے والوں میں نے کبھی نہیں منع کیا ہے کہ اپنے بچیوں کو انگلیش میڈیم کا دل دادہ مت منع ہم تو ایسے باپ کے بیٹے ہیں جن حضرت آدم اللہ نبی یا علیہ سلاة و تسلیم کہا جاتا ہے اللہ نے جنہیں سات لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا تو ہم ان کی اولاد ہیں کیا سات زبان بھی نہیں پڑ سکتے ہیں کوئی نہیں منع کرتا ہے مگر اس سے پہلے اپنے بچوں کو مومن کامل بناؤ مسلمان بناؤ اسلام کا پیروکار بناؤ تسری میں ہو حیال سلاة کی صدا سن کر مسلح پچھا کر سجدے کر لے انجینئر ہو سائیڈ میں ہو سجدہ کر لے حضرات مغلوں کا طور آیا تھا وہ تو ختم ہو گیا ورنہ پورے بھارت کو مقبرا بنا دیا جاتا اگر مغلوں نے مدرسہ بنایا ہوتا تو آج یہ یزیدیت کی ہوا میرے قبیلے میں کوئی حسین پہ